ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل انگلیش وی چھگن روڑا فرنڈز آج میں آپ لوگوں کے لیے تمسولہ او کی فیمس شورٹ سٹوری کلیکشن دیز ہیلز کارڈ ہوم سٹوریز فروم ایوار جون اس شورٹ سٹوری کلیکشن کی بہت ہی فیمس شورٹ سٹوری ہے دا جنگل میجر اس کی سمری ہندی میں لے کر آیا ہوں آئی ہو فرنڈز یہ ویڈیو آپ کو اگزام میں ہلپفل ہوگا جنگل میجر اس شورٹ سٹوری کلیکشن کی پہلی سٹوری ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے گاؤں میں ایک کپل ہے جس کی شادی ہوتی ہے جس کا نام ہے لڑکے کا نام ہے پنابا اور لڑکے کا نام ہے ختیلا جب یہ شادی ہوتی ہے تو سارے گاؤں والے لڑکی کے باپ کی برائی کرتے ہیں کہ تو نے اپنی بہت سندر لڑکی کے لیے ایک مس میچ پرسن کو چنا ہے یہ ایک بہت میجر کلین سے ایک بڑے وہاں کے بہت بڑے قبیلے کی ایک اچھی فیملی کی بہت سندر لڑکی ہے ختیلا جبکہ پنابا جو ہے وہ ایک مائنر کلین کا لڑکا ہے اور اس کی اپیرنس بھی بہت یہ مطلب اس کی شکل صورت بھی زیادہ اچھی نہیں ہے اور یہ ایک چھوٹی سی ڈرائیور کی جوب کرتا ہے پر سارے ویرود کے باوجود شادی ہو جاتی ہے اور ختیلا جو ہے وہ اپنے ہاؤس وائف کے رول میں اچھی طرح سے سیٹ ہو جاتی ہے شادی کے ایک سال کے بعد میں یہاں پر سٹرگل سٹارٹ ہوتی ہے کہ ایک طرف انڈرگراؤن لیڈرز ہیں اور دوسرے طرف رائٹر نے شو کیا ہے انڈین آرمی ہے تو جو گاموں کے لوگ ہیں وہ انڈرگراؤن لیڈرز کی ہیلپ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور پنابہ بھی جو ہے وہ بھی ایک انڈرگراؤن گروپ کو جوئن کرتا ہے اور اس کا لیڈر بن جاتا ہے جس کا کام گام والوں سے نیوز لینا اور آرمی والوں کی جو گراؤنڈ ہے ان سب کی نیوز دوسرے گروپ تک پہنچانے کا ہوتا ہے یہ انڈرگراؤن ایکٹیوٹیز میں جب کام کرنا سٹارٹ کرتا ہے تو پنابہ اور اس کی وائف اب کبھی کبھی ملتے ہیں کیونکہ اسے تو انڈرگراؤن گروپ کا میمبر ہونے کرن جنگل میں رہنا پڑتا ہے اور کتیلہ جو ہے وہ ہمیشہ چپ رہتی ہے کیونکہ اسے آرمی سے بھی بچنا ہوتا ہے اس سمیں آرمی پیریڈ کے کسی بھی آرمی پرسن سے ملنے کا مطلب ہے مسوم لوگوں کی جان کا جانا اور ڈگنیٹی کا جانا یہ سینیریو پسٹ روپ سے سٹوری میں بتایا گیا ہے کچھ گاؤں والے جو کی انڈرگراؤن لیڈرز کے ریلیٹیو تھے ان کو اچھی طرح سے مارا پٹا گیا تھا ان کے گھروں کو لوٹ لیا گیا تھا ان کے کھیتوں کو جو اناز توسہ جلا دیا گیا تھا اور انہیں گاؤں سے دور ایک کیمپ میں رکھ دیا گیا تھا اور یہ جو کیمپوں میں رکھنا تھا جسے اسے نادہ سب سے زیادہ ہیٹ کرتے تھے اور وہ بولیٹ سے بھی زیادہ کیمپوں میں رکھنے سے ڈرتے تھے اب جب پنابا کی جو انڈرگراؤنڈ ایکٹیوٹیز کی خبر جب آرمیا تھوٹی سکھ پہنچی تو پولیس والے آئے اور انہوں نے گاؤں والے سے کوشٹن پوچھنا شٹارٹ کیا کہ بتاؤں پنابا کہاں ہیں ختیلا کو بھی بلائیا گیا کہ بتاؤں تمہارا ہزمنڈ کہاں ہیں تو اس نے بولا مجھے تو کچھ نہیں بتا کیونکہ اب اسی طرح سے ایک بار پنابا اپنے کے کوئی گوڑی لگ جاتی ہے اور وہ اپنے گھر میں ریسٹ کرنے کے لیے آتا ہے تب انڈیان آرمی اس کے گھر پہ اٹیک کرتی ہے اور پنابا کے پاس بچنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا ہے کچھ سے کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا پر تب کتیلا جو ہے وہ اپنے ہزمنڈ کو دشمنوں سے بچاتی ہے وہ اسے اس کے پرانے کپڑوں میں پرانے کپڑے ڈلوا دیتی ہے اس کے چہرے پر ہاتھوں پیروں سب پر راکھ لگا دیتی ہے اور اسے ایک سرونٹ کی طرح ٹریٹ کرنا سٹارٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جاؤ تم سارا دن کل کیا کر رہے تھے گھر میں اتنا بھی پانی نہیں ہے کہ میں میرا مو دوسکوں جاؤ کوئے پر جاؤ اور فٹا فٹ پانی لے کے آؤ ورنہ تم بستاؤ گے کہ تمہارا جنم کیا ہوا اس عجیب سے بیہیوئر اور اس طرح کی ٹریٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے سولڈرز گھر کے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو یہ سٹوری سجسٹ کرتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قتیلہ میں ایک پریجنس آف مائنڈ ہے نہ کیول وہ پنابہ کو بچاتی ہے بلکہ پورے گاؤں کو بچاتی ہے کیونکہ اگر پنابہ پکڑا جاتا تو وہاں بہت زیادہ ڈیسٹرکشن ہوتی سو آئی ہوپ فرینڈ سے چھوٹا سا میرا پریہ صاحب کو اگزام میں ہیلپ فول ہوگا آپ نے اپنا قیمتی سمجھے اس کے لئے آپ کا بہت بہت دنیاوات بھارت مطا کی جائے وندے ماترم